اسلام علیکم میرا نام ہے افضل آج ایک نئے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میڈیسن کا ریویو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کو ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دا ریویو ویڈیو واج کرنے سے پہلے آپ ساتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ ساتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کر لیں سسکرائب ویڈیو کو کر لیں لائک اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر لیں پریس تاکہ میڈیسن کے ریلیٹڈ تمام انفورمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے جس میڈیسن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں میڈیسن ہے سیالیس اس کا پاپولر نیم ہے یعنی کہ اس کی اگر کمپوزیشن کی بات کی جائے یا فارملیشن کی تڈیلہ فل ہے مطلب سیکس کے بارے میں مردانہ کمزوری کے بارے میں یہ میڈیسن ہے تو اگر اس میڈیسن کی اہمیت کی بات کی جائے تو ویری امپورٹنٹ میڈیسن ہے آج کی ویڈیو اس میڈیسن کے حوالے سے ہونے والی ہے ویری انٹرسٹڈ سب سے پہلے اس کے بیسک یوزز آپ کو اگاہ کرتے ہیں سیکشوال ڈیس فنکشنز اگر آپ کو سیکشوال اریکشن کا پرابلم ہو یعنی کہ سیکس مردانہ کمزوری کے پرابلمز میں موسٹلی یہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے اگر اس طرح کے کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹر کے پاس پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر یہ میڈیسن پریسکرائب کی جا رہی ہے یہ میڈیسن پوری دنیا میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی نمبر دو اگر آپ کو پی ایسے یعنی یہ پروسٹیٹس سپیسیفک انٹیجن یہ ایک لیب ٹیسٹ ہے جو بلڈ سے انیلائز کروائی جاتا ہے پروسٹیٹ میں آپ کو یوٹی انفیکشن یورن یعنی پشاب میں جلن اللہ نہ کرے اگر پروسٹیٹ کا ایشو ایک حد سے بڑھ جائے تو کینسر کا ایشو بھی کریئٹ ہو سکتا ہے اس صورت میں ڈاکٹر حضرات آپ کو یہ موسٹی میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں اور نمبر تھری اس کا جو بیسک پوائنٹ ہے لنگز یعنی پھپڑوں کے ایشو کے لیے بھی اس میڈیسن کا یوز کروایا جاتا ہے یہ اس کے بنیادی پوائنٹ ہے اب آتے ہیں اہم پوائنٹ کی طرف کہ یہ میڈیسن ورک کیسے کرتی ہے اس کی فارمولیشن سیم ویگرا جیسی ہے بٹ ویگرا کا فنکشن اس سے ڈیفر ہے سیالس یعنی ٹڈیلا فیل کا فنکشن سیکشوال کے لیے ہوتا ہے سیکشوال ریکشن کے لیے ہوتا ہے اس سے آپ کا سیکشوال ریکشن بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کے جو میتڈ ہیں وہ دو ہی ہیں نمبر ون پہ جب آپ کا سیکشوال انٹرکورس کرنے لگیں تو تھرٹی منٹ پہلے اس میڈیسن کو لے لیں اس کی دوزز کی بات کی جائے تو ٹو پوائنٹ فائی میلی گرام سے ٹونٹی میلی گرام تک یہ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے جس میں موسٹلی اس کی دوزز اس کی جو دوزز ہیں اس کو آپ ٹین میلی گرام یوز کروای جاتی ہیں یا آپ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اس سے استعمال کریں گے یا ڈاکٹر آپ کے کنڈیشن کے کارڈنگ یوز کرواتے ہیں یا آپ کی بیماری کے مطابق مطلب کہ آپ نے خود سے اس کو بالکل یوز نہیں کرنا اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں بہت سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا بوڈی میں بہت سی پرابلم کریٹ ہو جائے گی بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا ان کیس اگر آپ خود سے یوز کرتے ہیں بی کیئر فلی آپ نے اس چیز کا بہت سا دھیان رکھنا ہے کہ میں بار بار مطلب آپ کو اسی لیے اس چیز پر فورس کر رہا ہوں کہ خود سے اس میڈیشن کو آپ نے یوز نہیں کرنا اکورڈنگ ٹو ڈاکٹر چلنا ہے ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے مطلب کیسے یوز کرنا ہے ڈوزز کتنی لینی ہے اور اس کو کس چیز سے آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کامن انکامن جتنے بھی مطلب ہیں وہ ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کو یوز کیسے کرواتے ہیں اس کا میتھر نمبر ٹو ہے کہ ڈاکٹر حضرات آپ کو ڈیلی بیس پہ اس کی کوانٹیٹی بتا دیتے ہیں اس کو ایک مقصود ٹائم میں آپ نے پانی کے ساتھ اکورڈنگ ٹو ڈاکٹر لینی ہے مطلب کہ ڈاکٹر نے جتنی کوانٹیٹی آپ کو بتائی ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے اتنی ڈوز ہی اس کو لینا ہے اور وہ میڈیسن آپ نے ریگولر لینی ہے یعنی کہ ڈیلی بیس پہ لینی ہے جس سے آپ کا سیکشل رییکشن پرابلم سولو ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر آپ کو وقفہ کروا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ میڈیسن آئی تینگ 36 ہارس آپ کی باڈی میں رہتی ہے اس کا حصر آپ کی باڈی میں باڈی کے اندر رہتا ہے اس لیے آپ نے ڈاکٹر کے آکورڈنگ ہی چلنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی کومن سائیڈ افیکٹ میں سب سے پہلے اس کا جو کومن ہے وہ آپ کا سٹرمک کی پرابلم ہو سکتا ہے وہ اس لیے جتنی بھی میڈیسن ہم لیتے ہیں وہ ایلوپیت ہو یا ہومیوپیت کی ہو یا کوئی مطلب دیسی حکیم کی ہو اس میں ایک چیز آپ کو کلیر کرتے جائیں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی مائنر سا ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے خود سے اگر لیں گے تو پھر تو بہت سی پرابلم کا آپ کو سامنا کرنا پڑ دے گا آپ نے ایک ایک دکٹر چلیں گے تو پھر مائنر سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں باقی موسٹ لی آپ کی جو ڈیزیز ہے اس کو انشاءاللہ سال وہ کربا دیتی ہے میڈیسن تو سٹرمک کی پرابلم ہو سکتا ہے نمبر پوک پہ آپ کو ڈائیرے کا سامنا کرنا ڈائیرے کی شکایت ہو سکتی ہے اور نمبر تھرڈ پہ ہیڈک پین یعنی کہ سردرد کا ایشو کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں یہ تھے اس کے کامن سائیڈ افیکٹ اب چلتے ہیں سم سائیڈ افیکٹ جو انکومن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اس کے انکومن سائیڈ افیکٹ ہیں ان میں نمبر ایک پہ آپ کو جنابے والا سائیڈ آئیز آئیز کا پرابلم ہو سکتا ہے مطلب آنکھوں کا ایشو کریئٹ ہو سکتا ہے نمبر ٹو پہ آپ کو ایرنگ یعنی کہ سماعت کا ایشو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور نمبر تھرڈ پہ آپ کو بی پی شوٹ کر سکتا ہے بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے اس سے آپ کا اگر اللہ نہ کرے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو پھر آپ کے کرنی پرابلم یا مطلب بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سو ڈاکٹر کے اکورڈنگ ہی چلیں تو سب سے بیسٹ ہے اگر انکومن ایشوز کا سامنا کرنا پڑ جائے اکورڈنگ ڈاکٹر آپ چل رہے ہیں then آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈاکٹر سے فورا رجوع کرنا ہے جس ڈاکٹر کے ساتھ آپ کونٹیکٹ میں یا جس سے آپ میڈیسن بات شیئر کرنی ہے اگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ایک چیز کا اور آپ نے دیا رکھنا ہے الکوہل یا جوسز کے ساتھ اس کو بالکل نہیں لینا اس کو آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اچھی رائے ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو تب تک میں مجھے اجازت اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بار موسیقی